بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم محمد نواز شریف کی مکمل آشرباد بھی حاصل ہے آج سے ایک روز قبل نواز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے رابطہ کیا تھا اور اس رابطے میں کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی اور جو پی ڈی ایم کے اندر خلفشار پڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جس قسم کی بیانات کا سلسلہ جاری تھا اس پر کافی تفصیلی بات چیت ہوئی تو جو ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے میاں نواز شریف صاحب کو اس بات پر قائل کیا کہ ہم اکیلے یعنی اکیلے سے مراد ہے کہ مائنس پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہے پی ڈی ایم اتنی زیادہ موثر ثابت نہیں ہو سکے گی اس کی تحریک جتنی ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہوگی لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم انہوں نے ساتھ لے کے چلیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور ایک صوبے کی حکومت جب آپ کو سپورٹ کر رہی ہو آپ کی تحریک کو سپورٹ کر رہی ہو تو پھر اس میں کافی جان پڑ جاتی ہے مثال کے طور میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دوہ ہزار چودہ کے جو دھرنے تھے ان کی جتنی لوجسٹک سپورٹ تھی وہ کے پی حکومت کی طرف سے آئے تھی آپ کو یاد ہے وہ تیلی پلوانوں فیلے ناچہ دا سی اس طرح اس طرح کر کے وہ سارا کا سارا جو سین تھا وہ اس لیے تھا کہ آپ کو ویسے تو عمران خان کو بہت سارے جو کیا کہتے ہیں کہ ایٹی ایمز بہت ساری میسر تھیں اور ان کو میسر کروائی گی تھی وہ ایٹی ایمز جن میں بہت بڑے بڑے نام تھے بھر کیا نام لینے ان کے تو وہ ان میں سے کچھ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں کچھ کو وہ خراب کر چکے ہیں نراز کر چکے ہیں کچھ جو ہیں وہ نئی بن چکی ہیں نئی ایٹی ایمز آگئی ہیں لیکن اس وقت ان کے پاس جو ایٹی ایمز بڑی بڑی تھیں وہ ان کو ساری رضائیاں بھی پچھا رہے ہیں بسترے بھی دے رہے ہیں کھانے بھی دے رہے ہیں دوپیر کا کھانا کس نے دینا ہے ناشتے کا کس نے دینا ہے رات کا کھانا کس طرح ہوگا میوزیک کا خرچہ کون دے گا ڈی جے بٹ کے پیسے مارے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ ڈی جے بٹ کے پیسے کس طرح سے ملے تھے وہ بھی ایک پوری داستان ہے تو یہ سارا کچھ تھا لیکن اس میں سب سے اہم جو رول تھا اور جو بہت بڑا سپورٹنگ ہیڈ تھا وہ کی پی کی حکومت تھی اور وہاں سے آپ کو یعنی نہ صرف فینانشل ایڈ ہوتی رہی بلکہ آپ کو جو جسے لئے کوئی آپ نے موو کرنا تھا ٹورڈز پارلیمنٹ تو اس وقت آپ کو وہاں سے بہت سارے بندے بھی جو ہے نا وہ آپ کو مل گئے تھے تو اسی طرح سے یہ پھر جو گفتگوی ملانا فضل الرحمن اور نواز شریف کے درمیان تو اس میں یہ تیہ پایا ہے کہ جناب بلکہ یہ تیہ کیا پایا ہے نواز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہے ملانا صاحب آپ کو میں مکمل جو ہے نا وہ آشیر بات ہے میرے طرف سے آپ پیپس پارٹی اور این پی کے ساتھ جس طرح کوئی معاملات رکھنا چاہتے ہیں جن شرائط پہ وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یہ جو شرائط آپ کے لئے قابل کے بول ہیں اسی تاڑتے انہا اعتماد کی تا جاؤ ملانا صاحب جتھے دل کرتا جر راک کے ساڑنے دوسری جڑانا بے چلا وہ بطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتھے دل کرتا جس طرح کی ڈیل آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ کرنی وہ کر لیں لیکن یہ ہے کہ تحریک باہر رکنی نہیں چاہیے اور اس کو چلنا چاہیے یہ دونوں چیزیں ان کے درمیان گفتگو ہوئی میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ نواز شریف صاحب نے ملانا فضل ریمان صاحب کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے اور ان کو یہ اس بات کا گرین سیکرل بھی دے دیا ہے کہ آپ پیپس پارٹی اور نیپی کے ساتھ ڈیل کر لیں لیکن اس کے پیچھے یہ ایسا نہیں ہے کہ ملانا صاحب کے اوپر بالکل ہی نہ اعتماد کر لی ہے وہ بھی صورتحالی ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بات نظر آئی کہ جی ملانا فضل ریمان جو ہے انہوں نے نواز شریف صاحب یہ افور نہیں کر سکتے کہ جناب ملانا فضل ریمان جو ان کے انتہائی قابل اعتماد اتحادی ہیں جن کے پر میاں صاحب جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے یعنی یقین کر لیتے ہیں ہر بات کے اوپر لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ملانا بھی یہ نکل گیا تھے پھر دالے کے تھے رہا گی پی ڈی ایم تو پھر برکل ہی ختم ہو گئی نا تو اس لیے ملانا فضل رحمان کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پی ڈی ایم کو دوبارہ سے متحد کریں اب ایسے بھی ملانا فضل رحمان جو ہیں وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے سمجھ آگئی انہیں کے پیپرز پارٹی کے بغیر اور این پی کے بغیر نہ استیفہ دینے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی تحریک میں وہ جان پڑے گی جو کہ ان دونوں جماعتوں کے ہونے سے پڑ سکتی ہے یعنی وہ جو ہے نا ایک کلہ تو دو یارہ لگالے کہ آپ یعنی اکیلے اکیلے لڑیں گے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی طاقت جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی مل کے لڑیں گے تو پھر طاقت جو ہے وہ اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ ایک تیہ کیا گیا ہے کہ پیپرز پارٹی اور اے ان پی کو کسی طرح سے راضی کیا جائے جتنے میں لب ظاہر ہے پیپرز پارٹی اور اے ان پی یہ بازی طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم نے استیفرز توفیلی کانی کوئی نہیں ہاں لانگ مارچ کرنا ہے بتائیں کب کرتے ہیں اس پر سٹیٹیجی بنا لیتے ہیں بیٹھ کے کہ کس طرح سے لانگ مارچ ہوگا کتنی در کا دھرنا ہوگا وہ ساری ایک چیزیں بیٹھے کر لیتے ہیں لیکن استیفرز توفیلی کانی کوئی نہیں پیپرز پارٹی تو بہت اپن نہیں یہ بات کہہ چکی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے اپنا ملانا فضل رمان اور نواز شریف صاحب ان کو بھی اس بات کا یقین آگیا کہ انہیں کوئی نہیں استیفرز دینے لہذا کوئی درمیانی راستہ نکال آجائے جس میں نون لکھ کے لیے بھی اور پیپرز پارٹی کے لیے بھی دونوں کے لیے جو ہے نا ون ون صورتحال بن سکے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے لیے پھر انیشیٹ جو ہے اسی بندے سے کروایا گیا جو کہ جس نے سب سے پہلے شوکاز بھیجا تھا اور بڑا تن تنے کے ساتھ کہا تھا کہ ہم نے شوکاز نوٹس بھیج دیا بلاول صاحب کو وہ جواب دیں انہیں انتنے دنوں میں جواب دینا ہوگا وہ ہوئی شاہد حکان عباسی صاحب جو پرائیم نیسٹرو پاکستان رہے ہیں اچھے شہصدان ہیں اور ان کا ایک اچھا رکھ رکھ ہو والا سین ہے لیکن ان دنوں میں ان کے اندر وہ خاکان آزم بنے ہوئے تھے شاہد حکان کے بجائے وہ خود کو خاکان آزم سمجھ رہے تھے اور ان کا رویہ جو تھا انتہائی تلخ تھا بہرحال اس کے نتیجے پھر شاہد حکان عباسی صاحب نے پھر ایک پروگرام میں جو میں نے کل آپ کو بتایا اس میں انہیں بقاعدہ ہے اور کہا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں اگر میری یہ بات کسی کو بری لگی ہے اور میں نے شوکاز کا لفظ بولا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں یہاں سے یوٹن کا آغاز ہونا شروع ہوا تھا اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں سے پھر چیزیں جو ہے ان کو دوبارہ یعنی موڑ موڑنا شروع ہوئے اور پھر رانا سناؤلہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب ہمارے پیپرس پارٹی کے ساتھ اگر ایک دو پوائنٹ پر احتلاف ہے تو باقی چوپ اتفاق ہے کل کو سکتا ہے ان پوائنٹ پر بھی ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہو جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کا سلسلہ جاری ہے within پی ڈی ایم تاکہ پی ٹی ای کی حکومت کو کوئی ٹاف ٹائم دیا جا سکے اچھا یہ بات میں کئی بارہ آپ کو مطلب بتا چکا ہوں اور پھر یاد آنے کے لیے یا اپنے ارکومنٹ میں مزید مضبوطی لانے کے لیے اس کو مزید استحکام دینے کے لیے میں یاد دلنا چاہتا ہوں کہ جب جب پی ڈی ایم کمزور ہوئی اور جب جب پی ڈی ایم کے اندر انتشار کی خبریں آئیں اور دونوں طرف سے بیانات جو ہیں ان میں شدت اور تیزی آئی تب تب مسلم لیگ نواز کے اوپر برا وقت آیا اور وہ برا وقت جو ہے وہ مثلا ایک دفعہ آیا مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کے حوالے سے تب پی ڈی ایم ایک دم پھر متحدہ ہو گئی تو پھر نیابنس گئی اچھا پھر دوسرا جو برا وقت آیا وہ اب یہ جاتی عمرہ گرانے کی طرف آگئے گئے جاتی عمرہ جو ہے وہ گرا دیے جائے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ریویری ریکارڈ میں تبدیلی کر کے اور پتہ نہیں وہ کیڑی مائی سی اس کے نام بے نامی جداد خریدی گئی پھر نواز شریف صاحب کی والدہ صاحبہ گئے نام ٹرانسور کی گئی اور اس کام کے لیے آپ انتحاسہ لگائیں کہ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اشزاد اکبر صاحب کو لاہور آنا پڑا میں حیران اس باتیں ہوں کہ یار یہ جو ریویری ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا اس کا کوئی سیکٹری نہیں ہے اس کا کوئی چیف سیٹلمنٹ کمیشنر نہیں ہے اس کا کوئی سینئر میمبر ورڈ آف ریویری نہیں ہے اس کا کوئی وزیر نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بتا سکے کہ جناب کس طریقے کے ساتھ یہ جو بھی وہ دونمبری کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کی یا ان کی دور میں کی گئی تو وہ جو بھی معاملہ کیا گیا تھا اس کو بتانے کے لیے اشزاد اکبر صاحب کتوں آگئے ہیں مطلبہ اوپائی ہر پاسے اپنا ٹانگڑ کے آجند ہے تو یہ پنجاب حکومت کہاں ہیں یہ کیوں نہیں اس بات کوئی شیٹ کر رہی کیونکہ جو بات حکومت کلیم کر رہی ہے اس کے مطابق یہ جگہ محکمہ اقاف پنجاب کی ہے تو پھر پنجاب حکومت کتے گئی ہے مطلب یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے لیکن اس بات سے اس بات کا بھی واضح اشارہ ملتا ہے کلیم کھل جاتی ہے کہ یہ ٹوٹل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف بنایا جا رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے بنایا جا رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کلی رہا گئی تو انہوں کے ارگے پھڑ لو یہ صرف اس چکر میں جو ہے نا پی ٹی کی حکومت اس کو تھوڑا سا ایک یعنی وہ ایک موقع ملا ہے اور انہوں نے وہ کوشش کیا اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر جو مسلم لیگ نواز کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جن میں میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ خاجہ سادھ ہیں اور یاد صادق ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حاکس کی پولیسی نہیں اپنانی چاہیے بلکہ شباز شریف کی پولیسی کو ٹو کرنا چاہیے اور پپرز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تو پھر ان کو بھی موقع ملاوی دن مسلم نواز اور انہوں نے بھی اپنے قائدین کو کہنا شروع کیا کہ پائن نہ کرو تا ڈی میر بنی جان دے ہو یہ جب ان کے اپنے گھر کی باری آئی تو پھر تھوڑی سی میرے حال نواز شریف صاحب کو سمجھ آئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ پی ڈی ایم کو دوبارہ متخد کر لیا جائے اور اکٹھا کر لی جائے اور کس طرح پپرز پارٹی کو راضی کر لیا جائے بہرحال یہ راضی ہونے کا سلسلہ جو ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا دو دن لگیں گے دس دن لگیں گے لیکن اب یہ بات جو کنفرم ہے یا ایک یقین کے ساتھ اس لمحہ موجود میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو شرازہ بکھرا تھا اس کو جمع کر کے اس میں ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا ویسے بھی این اے ٹو فورٹین نائن کے الیکشن ہے میرا خیال ہے شاید بیس طریقہ الیکشن ہے وہاں پر اور وہاں پر جو ہے مسلمی نواز اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آمنے سامنے امیدوار کے طور پر کھڑے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے کہ ہاں ہون آؤ اسی بیٹھ کے ترنا گال کر لینے ہے ابھی وہ فی الحال ماننے کے موڑ میں نہیں جتنے الیکشن آئے ان الیکشن میں اپنے کینڈیٹ کھڑے نہیں کیے اس کا ہمیں بڑا شدید نقصان ہوا ہمارا کینڈیٹ دو ہزار روڑ لیتا بیس ہزار روڑ لیتا لیکن ہماری اپنی شناخ تو موجود رہتی لیکن ہم نے نونڈی کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر کے پنجاب کے حد تک کافی خراب کیا ہے اور اب پھر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کراچی سے بھی واپس لے لے تو پھر ہم کیا کریں ہم نے اگر الیکشن نہیں لڑنا تو پھر ہم سے ایسا دی نہ کریں پھر ہم کہا جائیں اس لیے جو ہے یہ جو نواز شریف صاحب اب یہ ان صاحب کا کہنا ہے میرے کا نہ پانا یہ وہ صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں پنجاب کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ جو ایک نئی چال چلی جا رہی ہے نا پی ڈی ایم کو متحد کرنے کی اس میں ہماری جو پہلی شرط ہوگی وہ یہ ہوگی کہ الیکشن اپنا پڑا جائیں ہم نے کسی صورت پنجاب میں اپنے کسی کینڈیٹ کو وڈرا نہیں کرنا آپ نے متحد ہوگے تحریک چلانی ہے بلکل چلائیں گے لیکن جہاں کہیں بائی الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی وہاں اپنا کینڈیٹ ضرور دے گی یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فیڈ بیک ہے یہ جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں لیکن بہرحال یہ فیصلہ ظاہر ہے آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے بلاول صاحب نے کرنا ہے اور ملانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے درمیان فیصلے ہونے ہیں کہ کس طریقے سے اگر چیزوں کو لے کے چلا جائے گا لیکن شباہ شریف صاحب کی چونکہ زمانت ہونہ مطلب ہے کہ کسی بھی وقت کنفرم ہو سکتی ہے ابھی جو صورت حالہ اس میں اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ کی جانب سے جو کل ان کے ترجمان کا ایک علامیاں کہہ لیں گے تو اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ شباہ شریف کی زمانت ہو چکی ہے صرف سائن انہیں باقی ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ زمانت ہو گئی ہے تو وہ زمانت ہو گئی ہے تو جب بھی وہ باہر آئیں گے تو شباہ شریف کے باہر آنے کے بعد یہ پی ڈی ایم کے معاملات جو اگر فرض کرے دس دن میں ریزولف ہونے ہیں تو وہ پانچ دن میں ریزولف ہوسکتے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کیونکہ شباہ شریف بھی یہی چاہتے ہیں اور انہوں نے کبھی کئی بار کھل کے یہ بات کی میں نے کوئی بتایا تھا کہ شباہ شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ بڑی تفصیلی گفت ہو کی تھی اتصاب دلت کی میں جب وہ آئے تھے اور بڑی لمبی بات چیت کے دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ پائے نا سی پی بس پارٹی انہال لیا کے ٹرنا جے تو یہ ایک وہ ان کی اپروچ ہے جو پہلے وہ کئی دفعہ ایکسپریس کر چکے ہیں لہٰذا اب امید یہی ہے کہ اب ساری باتیں جتنی بھی آگئے چلیں گی وہ شباہ شریف کے باہر آنے کے بعد اس میں ذرا تیزی آجے گی اور حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے ویدن پی ڈی ایم جہاں تک پنجاب حکومت کیا فیڈل حکومت کو گرانے کی بات ہے تو جب پی ڈی ایم متحد ہو جائے گی اس کے بعد جا کے ترین صاحب اور دوگروں سے رابطے کر کے پھر اگلی سٹیٹیجی بنائی جا سکے گی یہ صورت ہے آج میرے سامنے سے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرنو فی الوقت اتنا ہی ملتے ہیں لیوی داد میں